اسلام علیکم میں مہم سبیر قیم کانی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھٹے سے ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب آپ نے ڈی ایچ اگزام یا ایم اچھ یا خیاد اگزام اپنے پاس کر لیے اور آپ یوئی کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ کچھ سنگز وغیرے کرتے ہیں کہ سر لینگویج کا کیشو رہتا ہے مطلب وہاں پہ کونسی لینگویج سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور انٹری کے دوران کونسی انٹری انٹری کے دوران کونسی لینگویج ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی انگلیس ہے نا وہ وہاں پہ نمبر ان ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کوئی بھی انٹری دو یا یوئی کے لیے کہیں بھی جائے یا کوئی بھی پروفیشنل سیو آپ آپ کو انگلیس آنی بہت ضروری ہے اگر آپ کو انگلیس نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پروبلم بہت زیادہ ایشو بن سکتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا سیلیکشن ہی ہوتا ہے ہم یوئی کے اندر ویجیٹ ویجے پہ ہیں لیکن جب ان کی اس بیسک جانکاری سے جب پتا چلتا ہے جب ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی انگلیس بڑی ویک ہے یعنی انگلیس بہت زیادہ ویک ہے تو دوستو آپ نا اگزام کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سکلز ہیں جو آپ کا بولنے کا سسٹم ہے اس کے اندر آپ پہ تھوڑا سا بڑوتری کیجئے اور آپ کا جو انگلیس ہے انگلیس کا جو بولنے کا سسٹم ہے اس کا آپ انکریز کریے ان کو آپ بڑھائیے اگر آپ نہیں بڑھا پاؤ گے تو پھر آپ کے لیے ایک بڑا ایشو بن سکتا ہے فیوچر کے اندر تو آپ اگر ڈاٹا پلو آپ یوں ہی جانا چاہتے ہو اور آپ نے ڈاٹا پلو کر رہے ہو یا آپ نے ڈگری ڈپلومہ ہے وہ کر رہے ہو یا پھر آپ کا پلان ہے کہ میں ایک سال کے بعد جاؤں گا یا پلان ہے کہ میں دو سال کے بعد جاؤں گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انگلیس کے اوپر فوکس رکھے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں انگلیس اتنی ضروری ہے جتنی ضروری وارٹر ہے جتنی ضروری آپ کو اکسیجن ہے ٹھیک ہے نا اس کے بغیر اس جو پروفیسنل لائن اس کے اندر آپ کو دکت پکی ہنڈیڑ پرسنٹ ہوگی کیونکہ یہ کوئی کنسٹکسن لائن نہیں ہے جس کے اندر آپ ڈاوٹ انگلیس بھی کام چلا دو گی ٹھیک نا اس لیے آپ کے پاس انگلیس آنی ضروری ہے اور جتنی اچھی انگلیس ہوگی اتنا آپ کے لیے بس ڈیڈ گا اتنا آپ کے لیے بھائی دے رہے گا اب ایک ڈاکٹر ہے جو انہوں نے میرے سکیوشنز کیا تھا کہ میں ایم بی بی اس کے بعد میں اس نے یونڈوکرین کے اندر کوئی ڈپلومہ کر رکھا ہے تو اس کے پاس یونڈوکرین انا اس کا ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ اس کے بیس پہ ڈاٹا فلو کر رہا ہے تو میں اس بھائی کے لیے اسپیس لئی بھول رہا ہوں کہ آپ کو ایم بی بی اس کر رکھا ہے تو جو ایم بی اس کی ڈگری آپ اس کا ایکسپیرینس لیٹر نکلائیے ठیک نا اور اس کے بے اس پہ ڈاٹا فلو کریے اور اس کے بے سپے ادھر آئیے کیونکہ جو آپ نے ڈپلومہ یونڈوکرین کا جو کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا اس کی سائد یہاں ویلو نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کے اسکلز کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ ایم بیس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی اسپیس لیٹ ہے تو وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ رہے گی لیکن آپ کو اگر ٹرائی کرنی ہے تو آپ اپنا جو ڈگری ہے جو ایم بیس کی اس پر ٹرائی کریے اس پر ڈاٹا فلو کریے اس پر اگزام دوستو لائک کریے سسکرائب کریے اور ویڈیو آئے تو